اصلا لگو ویورز میں ہوں مسلطان اور آج میرے کچھنے بنایا ہے بہتی مذہدار سے چکن تککہ رول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ میں نے اس کو بچے ہوئے چکن تککے سے بنائے ہیں اس کے لئے میں نے رومالی پراتھا بھی تیار کیا ہے صافتے ہی کتنے ہیں یہ بلکل رومالی روٹی کی طرح یہ دیکھیں گھر کے بنے ہوئے صاف سترے چکن تککہ رول آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں بچے بڑے سب لوگ بہت شاف پکھائیں گے اور بہت خوش ہو جائیں کولڈنگ کے ساتھ تو بس مزہ آ جاتا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی اجلر سے جوچی ہے بلکل بھی ڈرائی نہیں یہ بہت ہی مذہدار سے چکن تککہ رول بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہئیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں رول بنانے کے لئے سب سے پہلے میں تیار کروں گی رومالی پرادے کی ڈو ڈو بنانے کے لئے ایک انڈے کا استعمال کروں گی کوٹر کپ دودھ ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پی سیوی چینی ہے میرے پاس یہ ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پارڈر ڈالوں گی اس میں مکس کریں گے تینوں چیزوں کو اب اس میں شامل کروں گی دھائی کپ میدہ اقریباً چاہ سو گرام اس میں میدہ گیا ہے مکس کریں گے اس کو اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کی ایک ڈو بنا لیں گے سوفٹ ہاتھ سے ہی ڈو اچھی بنتی ہے اور میں نے ہاتھ اچھی طرح سے واش کر لیے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گے مکس کریں گے پیدے کو میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ڈو کی شکل میں آگئی ہے اب اس میں آئل شامل کروں گے تھوڑا سا دو ٹیبل سپونڈ آئل ڈالوں گے اس کو اسے ہی چپکے گا نہیں ہرام سے اس کی ڈو بنے گی اور اس طرح سے اس کو گون لیں گے آئل ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا تھوڑا سا اس کو اس طرح پٹک پٹک کے بھی گون لیں گے دو کو میں نے تین چار منٹ گونڈا ہے اب اس کو میں نے پیڑا بنا کے رکھ دیا اور اوپر سے آئل لگا دیں گے تاکہ اس کی ڈرائی نہ ہو یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ڈو بنائیے میں نے بلکل سوفٹ ڈو بنانے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو ریسٹ کے لیے رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں آگئی کا پروسس آپ کو دکھا دوں میری آر آپ کو دعوت تھی تو یہ چکن ٹکے بچ گئے تھے تو میں یہ ہڈیوں میں سے اس کی بوٹی الگ کرلوں گی ویسے آپ میرے چکن ٹکے کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ میں اس کا لنکھ دے دوں گی لیسکرکشن میں تو وہاں سے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ کر اور بنا سکتے ہیں ہڈی سے الگ کر دوں گی اس کو بوٹیوں میں یہ اس طرح سے اس کے پیس کر لیں گے چکن ٹکے سے میں نے بوٹیاں الگ کر لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی میں میں نے اس طرح سے پیاز ہے اس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے چلے والی کھیرا ہے اس کو بھی لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ٹیماٹر اس کے بیچ نکال کے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کیبیج اور چکندر وغیرہ بھی لے سکتی ہیں اس میں تینوں سبزیوں کو مکس کریں گے دیکھیں کتنی اچھی کلر فول سی سبزیاں لگ رہی ہیں ہی ہاف لیمن ڈالوں گی اس میں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے مکس کر دیں گے اس کو لیمن ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ٹک کا رول بنے گا تو اس میں یہ استعمال ہوں گا اس کو بھی سائٹ میں کرتے ہیں ٹکوں کے ساتھ میں نے گرین چٹنی تیار کی تھی میرے پاس یہ چٹنی بھی تیار ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر یہ بھی استعمال ہوگی اس میں ٹک کا رول میں اس کو بھی سائٹ میں کرتے ہیں اب ایک سوس تیار کروں گی میں ٹک کا رول کیلئے 3 ٹیبل سپون میریلیز ڈالوں گی اس میں دو ٹیبل سپون چیلی گارلک سوٹ میکس کر لیں گے اس کو یہ سوس بھی تیار ہے ہمارا ٹکن ٹک کا رول بنانے کے لیے میں نے یہ دو تیار کی تھی اس کو میں نے آدھے گھنٹ ایک لیے رکھ جیا تھا ریس کے لیے ہمیں اس کے پیڑے بناتے ہیں تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کریں گے اس کے پاس اس کو ریفریش کریں گے یہ اس طرح سے میں سارے پیڑے تیار کر لوں گی یہ پیڑے بنا کے میں نے تیار کریا اور اس کو میں رول کرتے ہیں تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کریں گے پیڑے 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 پ ایک سائیڈ اس کا ہو گیا ہے میں اس کو پلٹ دوں گی تھوڑا سا دوسرے سائیڈ سے بھی ہو جائے گا تو پھر میں اس کو آئل ڈال کی سیک ہوں گے اس طرح سے اس کو پریس کریں گے آئل لگائیں گے سیکیں گے اس کو اس طرح سے بہت اچھے سافٹ بنے ہیں اس میں نے انڈا بھی شامل کیا ہے دودھ بھی ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہیں گے یہ رومالی پرانٹے کے لاتے ہیں یہ کیونکہ آئل لگا کے اس پر فرائی کرتے ہیں اچھے سے یہ سک گئے ہیں اب میں اس کو نکالتے ہیں اسی طرح میں دوسرا بھی کرلوں گی یہ تینوں رومالی پرانٹے بنا کے میں نے تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں صافٹ ہے ہی کتنے ہیں یہ بلکل رومالی روٹی کی طرح یہ دیکھیں تو چلیں میں اس کو بنانے سٹارٹ کرنی ہوں کس طرح اس کو assembling کرنی ہے اس کی سوچ لگائیں گے سب سے پہلے میں نے سوچ بنایا تھا مکس کر کے پھلا دیں گے اس کو یہ میں نے ویجیٹیبل تیار کی تھی یہ رکھیں گے اس میں یہ اس طرح سینٹر میں رکھیں گے یہ چکن تک کا ہے میرے پاس اس کے میں نے چھوٹے بھیس کر دیئے لبائی میں یہ رکھیں گے یہ گرین والی چٹنی ڈالیں گے تھوڑی سے ویجیٹیبل ڈالیں گے اوپر سے پھر سے اب اس کو رول کر دیں گے بٹر پیپر میں اس کو رول کریں گے یہاں سے اس کو پیک کر دیں گے نیچے سے تاکہ یہ ڈک لینا اور یہ دیکھیں آپ یہ اس پوپر والا حصہ ہے اور کتنا زبردست رول بنا ہے یہ پرپیکٹ اسی طرح سے میں اور بھی تیار کر دیں گے دونوں جی تو یہ تھا ہمارے بہت ہی مزیدار سے چکن تک کا رول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ کولڑنگ کے ساتھ اس کو سرف کریں اور بس مزا جائے گا آپ لوگ بھی اس اپنے گھر پر بنائیں گے تو انشاءاللہ سب لوگ بہت چھوک سکھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملین پرینٹس میں شیئر کرنا بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ